آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جنابِ خدیجہ بہت پریشان تھی اچھے چھٹے امام نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کا بیان تھی بڑی پریشان تھی کیوں پریشان تھی اس لئے کہ اہلِ مکہ نے پیغمبر اکرم کا بڑا زبردست بائیکارٹ کیا ہوا تھا تو زیادہ پریشانی جنابِ خدیجہ تعالیٰ کو اپنی نئی تھی پیغمبر اکرم کے لئے تھی یہ تو بھولی گئی تھی کہ میرے آوے ارادت ہونے والے اس کا کیا ہوگا اچھے ہمارے علماء کا ماننا کہ شہزادی فاطمہ زہرہ پیغمبر اکرم کی پہلی یعنی جنابِ خدیجہ کی پہلی اولاد نہیں جنابِ خدیجہ کی تیسری اولاد پہلے دو بیٹے تھے جنابِ قاسم اور جنابِ سید عبداللہ یدرہ جن کا پیدائش کے بعد ہی انتقال ہو گیا اور آج بھی سارے دنیا سے اہلِ ایمان جد جاتے ہیں مدکہ اور مدینہ کی زیارتوں پر جو مکہِ مکرمہ میں جانت المعاللہ کی دیوار کے باہر کھڑے رہ کر زیارتیں پڑتے ہیں ان میں ایک جنابِ قاسم کی زیارت دی ایک جنابِ خدیجہ کی پہلی اولاد پریجہ کی مقرمہ سلام کیا جاتے ہیں لیکن بے ست سے پہلے کے واقعے تھے یہ واقعے جو پیش آیا جنابِ سیدہ کی ولادت کا بے ست کے پانچ میں ساتھ یعنی اس وقت جب پیغمبر اکرم کی اپنے عمر مبارک پیتالیس سال کی ہو چکی اور اگر یہ روایت صحیح اور صحیح ہے کہ پیغمبر کی شادی ہو اس وقت جب پیغمبر کی عمر پچیس سال کی تھی تو پھر مجھے لنک کرنے دیجئے اس آیت سے جو میں نے شروع میں پڑھی اے حبیب ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا چھٹے مام کی رویت پہ آنگا لیکن ایک نقطہ سے بتا دو اس کو لنک کر دو فوراں یہاں پر آجائے بیس سال شادی کو ہو چکے درمیان میں دو آلات ہوئی دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے جب تک پیغمبر چالیس سال کے نہیں ہوئے تھا اب کے ایک ہر فرق چاہے وہ مشرق تھا چاہے کتنا یہ بڑا کافر تھا پیغمبر سے ضرور محبت کرتا تھا زمان سے صادق کہتا تھا زمان سے حمین کہتا تھا پیغمبر کی سچائی کا بھی پرستار تھا پیغمبر کی امانتداری کا بھی پرستار تھا لیکن ادھر چالیس سال کے پیغمبر اکرم ہوئے ادھر ظاہری اعتبار سے نبوت کی ذمہ داریوں کو پیغمبر نے نبانا شروع کیا ادھر اللہ سے پہلے لا الہ کا نعرہ بلند کیا ہر خدا کی نفی کی اور اپنے خدا کی خدائی کا اعلان کرنا شروع کیا جہاں اور بہت ساری بات پیغمبر سیکھی گئی ان میں سے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ افتر ہیں افتر کا مطلب کیا یعنی آپ کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں آپ کی اولاد نہیں میں پوچھتا ہوں وہ فسرین قرآن اور درجمین قرآن سے کہ اگر قرآن کہہ رہا اینا آتا ہینا کل قوسر اے حبیب ہم نے تمہیں قوسر دے دی اینا شاہ میں کا حول افتر تمہیں قوسر مل گئی اب تم افتر نہیں ہو اب تمہارا دشمن افتر تو وہ کونسی چیز ہے جو افتر کا اجام کو ہٹا سکتی ہے جب افتر کے معنی تیش ہوتا ہے کہ تمہارے کے اولاد نہیں بے اولاد رہے گا شیعہ سننی دوروں مطلبین نے یہی لکھا ہے کہ بے اولاد رہے گا تو قوسر وہ چیز ہونی چاہیے جو بے اولادی کے تانے کو ختم کر سکے اگر خدا نے خواستہ ہاں کوئی مومن ایسا جس کو اولاد نہیں اسے بہترین بیگلو دے دیا جائے کیا بے اولادی ختم ہو جائے گی اس کے اسے بہترین کاروبار دے دیا جائے بہترین محلات دے دیا جائے بہترین نہرے اور دریا اور سمندر اس کے نام کر دیا جائے بے اولاد کو بے اولاد رہے گا ایسا مفصلش سمجھ میں نہیں آتا کہ قوسر صرف کوئی چیز بن سکتی ہے جو بے اولاد ہونے کے تانے کو ختم کر سکے تو ہماری بات مات کہ فاطمہ زہرہ کے علاوہ پیغمبر کی کوئی اولاد جناب خدیجہ کے پتن سے زندہ نہیں دیں اور یا مانو کہ ابتر کا تانہ بات ہی رہے تو فاطمہ زہرہ ہے جو قوسر بن کر پیغمبر کے پاس آنے لیکن جناب خدیجہ پریشان کیا ہوتا اب جو جناب خدیجہ پریشان ہے پیغمبر کے لئے پیغمبر پریشان ہے جناب خدیجہ کے لئے لہذا پیغمبر کو بھی جناب خدیجہ کی بڑی فکر ہوتی ہے امام فرما دے پیغمبر ازن گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی کے ساتھ باتیں کم رہی ہیں اور باتوں میں اتنا منگے نہیں کہ پیغمبر گانے کا احساس کی نہیں وہ شاید روایت کا انداز ہے پیغمبر نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا اگر نظر نہیں ہے کسے بات ہی رہی کہ خدیجہ کسے باتیں کریں مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا اور جناب خدیجہ فرماتی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کوئی اور نہیں آیا ہم پر بات کر رہے کے لئے یہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میری یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے مجھ سے مانو سے مجھ سے بات کیا جبتی ہے ادھر پیغمبر نے بات سنی ادھر جبرائیل نازل ہوتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں اے جبرائیل اے خدیجہ یہ ابھی اپنی جبرائیل میرے پاس آئے مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اولاد تمہارے پیٹ میں یہ بیٹا نہیں ہے بیٹی ہونے وقت اور صرف اتنی خبر نہیں دے رہے ہیں وہ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ یہی بیٹی وہ ہوگی جس سے میری نسل چلنے والی اور پرورتگار اسی بیٹی کی نسل سے وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد اپنی ہدایت کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھتے ہیں جناب خدیجہ کو مشاعرت دیتا ہے جناب خدیجہ خوش لیکن ایک وقت ہوایا جو شاید بلادت کے وقت ہر عورت کی زندگی میں آتا ہے کہ اب اسے عورت کی مدد کی ضرورت ہے جناب خدیجہ نے بڑے سمبھل کر رفاظ کو استعمال کرنا لیکن چارہوں کے میں سے مکمل ہو جائے مجھے نے گفتگو کا مکمل گیا ٹائم میں رات سے نکل چکا جناب خدیجہ نے قرائش کی عورتوں کے پاس پیغان بھی جوا ہے آؤ میری مدد کے لئے آؤ میری ہلک کرنے کے لئے کوئی ہے جو آپ قرائش کی عورتوں نے وہی پیغان بھی جوا ہے جو پہلے میں جوا چکے تھے ہم نے تم سے منع کیا تھا کہ تم ابو طالب کے یقین سے شادی مت کرو یہ جملہ روایت کا بیلیانی میں زمان سے نہیں کل گیا الفاظ جناب عبداللہ قلوس بھی ہے اس روایت میں ابو طالب کلو گیا کس نے کہا کہ ابو طالب کے یقین سے شادی کرو تمہیں شادی کرنے چاہیے تھی مکہ کسی رئیس سے جو تم نے ہماری بات نہیں مانی ہم پہلے حیث کرنے کو تیار ہے بلادت کا موقع آگیا ہے جناب سیدہ پریشان ہے جناب خندیجہ پریشان ہے فرماتی میں نے دیکھا کہ ایک برتبہ گھر کا درواز ہے کہ اللہ چار خواتین داخل ہوئیں ظاہری ہے تو بہت سے جن کا انداز قرائش کی عورتوں کو اللہ سے لیکن سب اجنبی ہیں میں خبر آگئے کہ عورتے کون کوئی اپنا آیا ہوتا پھر بھی اتنان ہوتا اجنبی عورتے آئیے کیا پتہ نقصان پہنچانے کے لئے آئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی یہ سب سے پہلے کہتی خدیجہ گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے آئے ہمیں پروردگار عالم میں تمہاری مدد کرنے کے لئے بھیجئے پہلے کہتی ہے میں آسیا ہوں دوسری نے کہا میں سارا ہوں جناب ابراہیم کی زوجہ تجھر نے کہا میں مریم ہوں جناب عیسیٰ کی ماں چوتھر نے کہا میں کلسو ہوں وہ جناب موسیٰ کی بہر ہمارا کام میں پروردگار نے بھیجئے تمہاری مدد کریں اس مشکل وقت کے اندر کس مریم کی گواہی کے لئے عیسیٰ گواہی کس صداقت کے لئے عصمت کے لئے جناب عیسیٰ گواہی دے رہے وہ مریم شہزادی قوتم زہرہ کی لئے دائی بن کر آ رہے ہیں کوئی عزبت اور مقام کو سوچے تو سئے کوئی بلندی کا انتازہ تو کر رہے ہیں آپ کیا جانے پاطمہ کیا ہے